بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اسلام کے خلاف یہود و نصارہ عام طور پر سادشے کرتے رہتے ہیں اور ہر سال ایک ایسا مہینہ یا ایسا ہفتہ آتا ہے ایک ایسا دور ضرور آتا ہے ایک سال بعد یا دو سال بعد کے مکمل طور پر ایک مضموم طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کے خلاف بقاعدہ سادشے کی جاتی ہے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچایا جاتا ہے اس سے پہلے بھی یہ معاملہ کئی مرتبہ ہولینڈ میں نوروے فرانس وغیرہ وغیرہ جرمنی دگر ممالک میں ایسے معاملات پیش آئے جس میں کارٹونز بنائے جاتے تھے جس میں نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کی جاتی تھی انبیاء کرام کی بے حرمتی کی جاتی تھی ان کی توہین کی جاتی تھی اور اس طرح کے خاکے وغیرہ بنائے جاتے تھے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا جو آج میں اواقعہ بھی تھوڑے دیتا آپ کو بتاؤں گا تو اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ بھی ایکٹیو رہی لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اس معاملے پر احتجاج کیا ہے حال ہی میں یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے جس میں کارٹونز اور خاکے بنانے کا معاملہ ہے یہ ایک میگزین ہے جو میگزین فرانس میں چھپتا ہے اور اس میگزین کا نام ہے چارلی ہیبڈو اس میگزین نے بقاعدہ کارٹونز اور خاکے نشر کیے ہیں پرنٹ کیے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اپنے میگزین میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے لگائے ہیں جس پر لوگوں کا شدید احتجاج سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر بقاعدہ شیم کے اور بقاعدہ اس طرح کے مضمتی ٹرینڈز چلائے گئے اور کل سے لے کے اب تک مسلسل یہ ٹرینڈز پینل پر آ رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی مضمت کی ہے اس پر احتجاج کیا ہے ٹویٹ کیا ہے اب آج سے کچھ دن پہلے دیکھتے ہیں تقریباً گیارہ محرم کی یہ بات ہوگی دو تین دن پہلے کی بات ہے نورویے کے اندر اسی طرح ایک خاتون نے قرآن کی بے حرمتی کی اور انہوں نے بقاعدہ وہاں پر قرآن کے صفات کو پاڑا اور پھینکا اور اس طرح اسلام مخالف نعرے بازی کی قرآن کے خلاف انہوں نے باتے کی مذہب اسلام کے خلاف انہوں نے باتے کی اس کے علاوہ ادھر بقاعدہ ایک ریلی نکالی گئی اس ریلی میں اسلام مخالف نعرے لگائے گئے یہ پہلی بار نہیں ہوا نہ یہ نورویے والا واقعہ پہلی مرتبہ ہوا نہ ہی یہ فرانس والا واقعہ پہلی مرتبہ ہوا فرانس میں ویسے بھی پہلے ہجاب والی جو معاملہ سامنے آئے تھا کہ ہجاب پر پابندی لگا دی گئی تھی ہجاب کھینچے گئے خواتین کے تو یہ پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا اس سے بہت پہلے اگر ہم پچاس ساٹھ سال پہلے دیکھتے ہیں یا پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں تب بھی مختلف طریقوں سے اسلام کو نشانہ بنایا گیا وجہ کیا تھی کیونکہ چونکہ ہم مسلمان مذہبی معاملات میں جذباتی ہوتے ہیں مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ بزائر سی بات ہے ہمارے لئے سب سے پیارے ہمارے نبی ہیں ہمارا قرآن ہیں ہمارا مذہب ہے اگر یہ نہیں تو ہمارے لئے دنیا میں رہنا ہی فضول ہے ان سب چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں یہ سب ہمارے نزدیک بہت قریب ہے ہمارے دل کے ہر چیز سے زیادہ ہمارے لئے قریب ہمارا قرآن ہے ہمارے نبی ہے ہمارے صحابہ ہے تو لہٰذا ظاہر ہے مذہبی جذبات ہم لوگوں کے ہے ان کے یہ کرنے کا پرپس مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی حرکت کریں ہمیں میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے کورج میں لیں پھر ہم پر مسلمان جو ہے حملہ کریں یا ہمارے خلاف ٹرنس چلائیں جس سے یہ ہے کہ ہم لوگ معصوم ثابت ہو جائیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ فریڈم اور سپیچ کو آزادی اظہار رائے کو آزادی اظہار کو آزادی صحافت کو یا جو بھی اس کو کہلے اس کو دنیا اور مسلمان جو ہے دنیا کے مسلمان وہ تسلیم نہیں کرتے لہٰذا یہ لوگ جو ہے خطرناک لوگ ہیں تو اس لیے یہ حرکتیں کی جاتے تاکہ یہ لوگ بڑھ کے ان میں آگ پلے اور پھر یہ ہم پر کسی نے کسی طرح حملہ آور ہو جائے پھر یہ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں اور ڈیفرنٹ فورنس پر جا کر بتائے کہ ہم لوگ معصوم ہیں اور یہ ہمارے سے ظلم کر رہے ہیں ہمیں بولنے کی آزادی بھی نہیں دے رہے ہیں لوگ اب بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے تو پچیس سپٹمبر کو وزیراعظم عمران خان صاحب پھر سے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے سبلی میں روحہ جا کر تقریر کریں گے ابتدائی معلومات یہی ہے آگے جا کے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک کنفرم یہ انفرمیشن نہیں آئی ذرائع بتاتے کہ پچیس سپٹمبر کو وزیراعظم جائیں گے اور وہاں پر خطاب کریں گے جس طرح انہوں نے کشمیر کے معاملے کو فلسطین کے معاملے کو مسلمانوں کے معاملے کو پچھلی مرتبہ اپنی تقریر میں اٹھایا جو آج سے پہلے ٹھیک ہے پہلے والے حکمران بھی معاملات کو اٹھاتے رہے لیکن اس طرح سٹریٹ فارورٹ اتنی بڑی اسمبلی میں دنیا کے سب سے بڑی اسمبلی میں کھلم کھلا اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران عمد خان نیازی اس مرتبہ بھی اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ جہاں پر ہر ملک میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا جاتا ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے شائر اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے ہمارے مقدس کتاب کی ہمارے انبیاء کی توہین کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ وزیراعظم سے امید ہے ہمیں یقین ہے بلکہ کہ وہ اسمبلی کے اندر اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے انیٹی نیشن کی اسمبلی میں اور اس کے بعد بقاعدہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس طرح کا قانون بنے گا تو یہ معاملہ رک جائے گا کسی حد تک لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح رکنے والے نہیں ہیں یہ آپ لوگوں کو اندر اشتعال پھیلانے کی مزید کوشش کریں گے اور ڈیفرنٹ طریقے سے پھر سے آپ لوگ کے سامنے آئیں گے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد